ایک دن اسمان میں بیٹھے رہے تھے ایسے ہی میں گیا پیدا لابا وہ دیکھتے ہیں پوچھے وہ سے کہلے گا تم گاڑی سے یہاں کی نہیں اترتے ہو سٹاپ پہ میں نے کہا میاں میرے باپ پیسے کم تے اس لیے پیچھے اتر گیا کہلے گا مجھے اتر لگ رہا ہے تم گاڑی میں بیٹھے ہی نہیں ہوں میں نے کہا نہیں میاں کبھی ہوتا ہے تو آجات سونکہ بھی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں کہلے گا اچھا تم کرتے کیا ہوں کچھ بھی نہیں پھر تو کہلے گا کیوں نہیں کرتے کچھ میں نے کہا جیسا آپ کو کہلے گا تمہیں تم نے تھی پڑی ہے نا میں نے کہا ہمیاں کچھ کچھ پڑی اب تو یاد بھی نہیں 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 کوئی نہیں بولتا جاؤ مطلب میں نے کہا میاں مطلب کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہرے نہیں نہیں جاؤ جاؤ کرو میں نے کہا جیسا آپ کو کہا کر لے نا مطلب میں نے کہا ٹھیک ہے پھر پھر باتیں آتے کریں اور میں آگیا واپس میں مہاں سے واپس آیا آن کے باہر اپنے گھر کے چوب درے بیٹھا تھا وہ زمانے میں بھرکی چل گیا تھا ایک شخص آیا میرے پاس وہ دیو بندی تک کٹ کر دیا آہ تو خیر محمد آمت ان سے کہنے لگا ہر ایک بھائی کہنے لگا یار مجھے باوہ سر میں بڑا خون آ رہا ہے میں نے کہا پھر کہنے لگا کوئی دعوہ بنا دوں مجھے ابھی تو میں نے کہا میں کوئی حکیم ہوں کہ تو یہ دعوہ بنا دوں ہر ایک کہنے لگا یار تم بتاتے دو تم نحکمت پڑھئے میرے دعوہ بنا دو باوہ سیر کی ابھی تو میں نے کہا بھائی میں تجھے نسخہ بتا رہے تو ہم تجھے نسخہ کی ضرورت نہیں ہے یہ لو پچاس روپے میں شام باؤں گا دعوہ لینے تم دعوہ مجھے شام تک بنا دیں وہ مجھے پچاس روپے آدمت ہم آگے چل گیا ابھی صاحب کے بات یاد آئی کہ اب میں نے کہا یہ کیسے آگیا وہ ہیوی کٹر دیو بندی میں وہاں سے بازار گیا سات روپے کی چیزیں ہیں تنتالیس روپے اس نے واپس مجھے دیا میں پیسے لے کر آگیا پوٹ چھان کے اب میرے پاس آوان دستہ ہوئی نہیں تو وہ ہمارے براور میں پڑھوسی کو آوان دستہ تھا میں نے کہا یہ اللہ دے ہی ہو میں دی دی ہوں مجھے میں نے پوٹ چھان کے تیار کر کے دعوہ اس کو دی دی وہ آیا شام کو میں نے اس کو پیسے اور دعوہ دی میں نے کہا یہ لے یا یہ تیری سات روپے کی دعوہ آئی تھی اور یہ تنتالیس روپے تیرے مجھے کہا نہیں تم رکھو بھائی میرے وہ نہیں دو میں نے تمہیں پیچاس روپے کی دعوہ لینی تھی تم سے لے لی اب وہ لے گیا کیسے کھانی دوسرے دن وہ آیا میرے پاس کہا میرا خون تو رکھ گیا یہ ایک بندہ اس کے ساتھ تھا کہنا یہ اس کے شادی ہو رہی ہے اس کو طاقت کی دعوہ بنانی میں نے کہا اچھا بھائی بنا دوں گا تو وہ اس سے کہنے لگا کہنے لگا دو سور پر نکال دے انہوں نے دو سور پر نکال دے اس نے مجھے دی دی اس سے کہنے لگا بھلے پانسو کی بنے تین سو کی بنے کوئی مسئلہ نہیں تم اس کی دعوہ بناو باقی یہ تین سو لے تو میں اور دے گا اب وہ چلا گیا میرے خط سنتالیس روپے جو میرے پاس ہے چالیس روپے میں دعوہ آکے تیار ہو گئی ماجون اس کی وہ دعوہ تیار کر کے میں نے اس کے لگتی وہ آیا میں پر دوسرے دن خیر میں مجھ سے کہنے لگا لاؤ وہ دو سیار ہو گئی میں نے کہا یہ میں نے کہا لگا گیا ارے بولے نہیں تم یار سیاد میں نہیں ہو تم اس کو کچھ بوز ہو گئے تم یہ لو تین سو روپے میں نے اس کو بولا پانسو کی دعوہ بھی نہیں وہ میں اس کو لے آگے خود ہی دے دوں گا وہ مجھے پانسو تین سو روپے دے گیا اب میرے پاس پانسو روپے ہو گئے میں نے کہا یار پیسے تو ہو گئے اتنے فاق کے بات دے سی میں بیٹھا ہوا بھی وہی میری جو میں پیسے تھے وہ امام صاحب تھے مسجد ہی ہماری وہ آگئے نور حرم وہ خوصی آزم مسجد وہ آنگے میرے پاس بیٹھ گا ہے اس سے کہنے کہ اور کیسے ہو کیا حال جائے کے خواہج ہے تو ٹھیک ٹھاگ ہو ارے کنیدہ تاریخواہ ایک عمل کا مسئلہ تھا وہ مجھے بتانے لگے کہ میں یہ کرلوں میں نہیں کرلوں اس سے کہنے کہ یہ خوصی آزم مسجد ہمارے پاس دکانے ہیں تم لے کیونے لے دیکھ دکانے بیٹھ جاؤ یہاں پر کچھ کر لو کام وام میں نے کہا کیا کام کر ہرے کہنے تو اپنا عمد ابھی کر لو اس نے کہا اچھا میں نے کہا کتا کرایا ہوگا اس نے کہا ہرے کہنے کہ تم کرایا اور عمد دے چھ مہینے تک آئی سمجھو بات میں کمیٹیو کہہ دوں کہ یہ بیٹھیں گے یہاں پر پہلے جمائیں گے چھ مہینے آدھ کے راہ دیں گے تو اسے دیڑھ سور پہ دے دیں گے میں نے کہا کائی کے لیے کہنا ایڈوانس کمیٹی کو دیتا کہ بھی دیڑھ سور پہ ایڈوانس آیا ہے اور دیڑھ سور پہ ایڈوانس آیا ہے اور دیڑھ سور پہ ایڈوانس آیا ہے تو ایڈوانس کرایا ہوگی پھلے پھر چھ مہینے تک بند دیں گے اور وہ مجھ سے کہنے لگے یہ شک میں نا میں یہ دکان کھلواتا ہوں اور میں دھلواتا ہوں صاف کرواتا ہوں وہ چلے گئے انہوں نے دکان دکان دھو دھلا گیا آگئے میرے پر وہ مدب اسٹارٹ ہوا آپ یقین نہیں کریں گے میاں کی برکت سے ان کی الفاظوں کی برکت سے ان کی نظر کرم سے اس مدب میں اتنی برکت کری وہی اس کام میں پھر میرے ساتھ میں کسی اور کام کو کر بھی نہیں سکتا نہ کر سکتا ہوں آئی سمجھ میں بات پوری میں نے کمپنی بنا دی تھی حفظہ ہر بل پار میں سے پرائیوٹ ڈیمیٹڈ اور دوا کتنے کی تھی دسر پر روز کی اس نے سو سو ڈیٹھوڑ سو مریض ہوگا دو دو سو اپنے دوا بنے سب کچھ ہو گیا اب وہ مجھ سے کہتے ہیں میان نہیں میان یہ طلب نہیں ہے یہ تو آتا ہے جاؤ بیٹھو کھاؤ پیو خوری اڈھالی اب رام کے دین اب سکون سے اپنا ذکر اذکار کرتے ہو بیٹھے بلے ایک بات فرماتے تھے کہ لیں کہ وہ فقیر نہیں ہے جو ہاتھ سے خالی ہو فقیر وہ ہے جو دل سے خالی ہو ہاں ہاں سب کھون سے بیٹھا رو گئے لباس اب کچھ نہیں ہے